نسٹ کا اینڈیٹی فار انجنرنگ پاکستان کا ایک بڑا ٹیسٹ ہے اور ہزارہ کینڈیڈیٹ ہر سال اس کو کوالیفائی کر کے نسٹ کے مختلف انجنرنگ پروگرامز میں داخلہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اینڈیٹی ٹیسٹ میں مطلوبہ سکور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تیاری بہت بہتر انداز میں کھی جائے اور اس کا کوئی پہلو نظر انداز نہ کیا جائے نسٹ میں ایڈیشن کے لیے کمپیٹیشن اس قدر انٹینس ہے کہ ایک ایک پوائنٹ کے ایمیت ہے آپ کو ٹیسٹ کے ہر سیکشن کی تیاری ایکول ایمپورٹنس کے ساتھ کرنا ہوگی اکثر دیکھا گیا ہے کہ بچے زیادہ سائنس سبجیکٹری طرف دھیان دیتے ہیں ان کا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہے زیادہ اس کوئی تیاری زیادہ کرنے چاہیے بلکل صحیح ہے انہیں ٹائم زیادہ دینا چاہیے لیکن کیا لیس ایمپورٹنس سیکشن کے نمبر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان کے ہر قویشن کا نمبر بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کے سائنس سبجیکٹ کا تو اس لیے ان کی بھی ایمپورٹنس بنتی ہے کہ اس میں بھی آپ کو سکور چاہیے تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان کی بھی تیاری کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس ایمپورٹنس سیکشن کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ نسٹ کے داخلے کے لیے ایمیشن کرائیٹیریا کیا ہے نسٹ کے ایمیٹی ٹیسٹ کا سکور کا ویٹ ہے سیونٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ ایمیشن میں اس کی ایمپورٹنس سیونٹی فائی پرسنٹ ہوگی ایس کمپیر ٹو ادر نمبر سے ایمپورٹنس سیونٹی فائی پرسنٹ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ یا ای لیول میں جتنا سکور ہے اس کا ویٹ کاؤنٹ ہوتا ہے سیفٹین پرسنٹ اور میٹرک یا ای لیول کا ویٹ ہے ٹین پرسنٹ اگر آپ انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے دونوں کے مارکس ملا لیں جو کے ٹوٹل ٹیسٹ کا ون فورت ہے اس سے یہ بات بلکل واضح ہے کہ اگر کسی بچے کے سکور انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں کم بھی ہوں اتنے زیادہ کم نہ ہوں کہ وہ بلکل ہی لو سٹیج پر چلے جائیں ایک موڈریٹ ہوں یا تھوڑے سے کم ہوں تو بھی وہ ٹیسٹ میں زیادہ سکور حاصل کر کے نسٹ کے انجنئرنگ پروگرام میں داخلہ حاصل کر سکتا ہے ویڈیو کی اس پارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نسٹ کے انٹی فور انجنئرنگ کے ٹیسٹ کا فارمیٹ یعنی پیٹرن کس طرح کا ہے نسٹ انٹی فور انجنئرنگ ٹیسٹ پیٹرن یعنی کے فارمیٹ آف تی ٹیسٹ نسٹ انٹی فور انجنئرنگ کے ٹیسٹ کا فارمیٹ یعنی پیٹرن کچھ اس طرح کا ہے ٹوٹر مارکس ہیں ٹوہنڈرڈ یعنی کے ٹوہنڈرڈ قویسٹنز اس میں شامل ہیں جس کی ڈیویزن کچھ اس طرح سے ہے نیت فورٹی پرسنٹ یعنی کے ایٹی قویسٹنز فزکس تھرٹی پرسنٹ یعنی کے اس کے سکسٹی قویسٹن شامل ہوں گے ٹیسٹ میں کیمیسٹری 15 پرسنٹ یعنی کے اس کے 30 قویسٹن ہوں گے کیمیسٹری سیکشن میں انگلیش 10 پرسنٹ یعنی کے 20 قویسٹن اور انٹیلیجنس 5 پرسنٹ یعنی کے اس کے 10 قویسٹن ٹیسٹ میں شامل ہوں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سیکشن میں فردر کون کون سے ٹائپ کے قویسٹن شامل ہیں یعنی ہر سیکشن میں مزید کون کون سے پارٹ شامل ہیں اور ان کی تیاری کی اس طرح کرنے چاہیے فیزکس کیمسٹری کے سیکشن میں تمام پسچن ایم سی کیوز ہوتے ہیں اس میں انوائیکلز بھی شامل ہوتے ہیں مزید یہ کہ اس سیکشن کے میجر سوالات ایف ایسی کی بک میں موجود کنٹینٹ پر مشتمل ہوتے ہیں البتہ جنرل کویسٹن یعنی جنرل کنسپٹ بیس کویسٹن بھی شامل ہوتے ہیں اس سیکشن کی تیاری کے لیے سب سے پہلے آپ بک ریڈنگ کریں یہ سب سے اہم ہے اکثر طلبہ تیاری کے لیے صرف ایم سی کیوز کی پریکٹس کرتے ہیں یہ ایک غیر مناسب طریقہ ہے کیونکہ اگر آپ بک ریڈنگ نہیں کریں گے تو بہت سے ایمپورٹن پوائنٹ اگنور ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بات بھی بک میں لکھی ہوئی ہے بک ریڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے ہر چپٹر کی ہر لائن پڑھیں گے اور ہر ایمپورٹن پوائنٹ کو ہائیلائٹ کریں اور ان پوائنٹ کو بار بار یاد کریں اس بات کی وضعات کے لیے میں آپ کو ایک ایگزیمپل دیتا ہوں اکثر میں اپنی کلاسیز میں پوچھتا ہوں کہ سٹری ریڈین یعنی کہ سالیڈ اینگل کی ایکویشن کیا ہے یا سالیڈ اینگل سے مطالق کوئی کوئیسچن انہیں نیمریکل کی شکل میں دے دیا جائیں تو طلبہ کی ایک بڑی تضار سارے نہیں بہت سے بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو طلبہ کی ایک بڑی تضار کہتی ہے کہ یہ چیز تو ہم نے بک میں دیکھی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ سٹری ریڈین کی ڈیپی نیشن کو دیکھیں تو وہاں اس کی ایکویشن یعنی کہ ا ایز ایکوال ٹو آر سکیر ٹھیٹا بن جاتی اسی طرح سے اکثر طلبہ ایس آئی یعنی کہ سسٹرم انٹرنیشنل کی بیس کونٹیٹیز نہیں جانتے جب ان سے اس سے مطالق کوئیسٹن دیا جائے تو وہ بیس یونٹ کو سلیکٹ کرتے حالانکہ بیس کونٹیٹیز کا ذکر بھی بک میں موجود ہے لیکن کیونکہ بک ریڈنگ نہ کی ہو تو وہ لائن اگنور ہو جاتی ہے اور بیسک چیزیں جو نوٹس میں وہ پڑھتے ہیں وہ ان کے سامنے رہتی ہیں اگر وہ بک نہیں پڑھیں گے تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی جو ان کی نظر سے گزریں گے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بک میں دیئے گئے فیکٹس ہائلائٹ کر کے بار بار یاد کریں چھپی ہوئی چیزوں کو ڈھونڈیں کہ بک میں اور کیا لکھا ہوئے جب آپ بار بار پڑھیں گے تو آپ کو بہتی چیزیں دوبارہ دیکھنے سے بھی نظر آئے گی کنسپٹ بے سوالات کے لیے آپ اپنے کنسپٹ روائز کریں جو کچھ آپ نے اپنے پڑھا ان کے نوٹس دیکھیں جو آپ نے نوٹس خود لکھے یا آپ نے ہائلائٹ کیے یا نوٹ کر کے رکھیں انہوں وہ چیزیں آپ روائز کریں نوٹس کے لیے سب سے پہلے آپ بک میں دیئے گئے تمام فارمولی جاتے ہیں تو فارمولیوں کے بغیر نوٹس نہیں ہو سکتے آپ اپنی بیسک کلکولیشن کو سپیڈ اپ کریں روائز کریں تاکہ آپ نوٹس کو کرتے ہوئے کہیں کلکولیشن میں ہی رنسی نہ کریں یا پھر آپ بہت سا ٹائم کلکولیشن میں زائر نہ کریں اس لیے بیسک آرسمیٹک کو روائز کرنا ضروری ہے اس کے لیے اس چینل یعنی کہ انٹی ٹیسٹ چینل میں جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے میں بیسک کلکولیشن کی سپیڈ اپ کے لیے اور بیسک کلکولیشن کی رویزن کے لیے ایک پلی لیسٹ موجود ہے آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں یہ تمام باتیں کرنے کے بعد آپ کو ضرور ہوگی کہ آپ چپٹر وائز ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں جب آپ چپٹر وائز ایم سی کیوز کی پریکٹس کر لیں اور ایک آپٹیمن نمبر آف پوچنز آپ کی نظر سے گزر جائیں تو آپ فل بکس کے ٹیسٹ اور فل بکس کے ٹیسٹ دینے کے بعد آپ فل گرانٹ ٹیسٹ بھی دیں ایم سی کیوز کی پریکٹس کے لیے آپ ویب سائٹ www.admissionglobal.com پر آپ 3 اکاونٹ بنائیں اور ایم سی کیوز کی پریکٹس کریں اسی طرح www.antitest.com پر بھی آپ کو بھی ایم سی کیوز بڑی تعداد میں مل جائیں گے مزید پریکٹس کے لیے مارکیٹ میں موجود بک لے سکتے ہیں نیسٹ کے ٹیسٹ کی بک نہ ملے تو آپ ایک ایم کی بک سے بھی پریکٹس کر سکتے ہیں میری اپنے لکھی ہوئی بک ایک ایم کی لیے موجود ہے جس میں کنسپٹ ڈیس نمیریکل اور بکش قویسچن سارے شامل ہیں آپ اس بک سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور بک آپ کو میرے نام سے مل جائے گی یعنی کہ ایک ایم کی بائے محمد عدریز میرا نام محمد عدریز ہے چوبیس نام سے بھی مارکیٹ میں محمد عدریز پورے پنجاب میں پاکستان میں یہ بک مل جائے گیا یہ تمام پیٹرن اڈاپٹ کر کے آپ چھلکس اور کیمسٹری کے سیکشن کی مکمل پیاری کر سکتے ہیں آپ اس میں سے کوئی چیز بھی اگنور نہیں کر سکتے بک ریڈنگ بھی ایمپورٹنٹ ہے کنسپٹ ریجن بھی ایمپورٹنٹ ہے نومیریکلز کے لیے بیسی کلپولیشن اور فارمولے یاد کرنا بھی ضروری ہیں اگر آپ ان میں سے کوئی چیز بھی نیس کریں گے تو یقینان کچھ نہ کچھ آپ کی ٹیسٹ پرپورمنس پر فرخ ضرور کریں گا آپ ان کو ایمپورو کریں گے آپ کی ٹیسٹ پرپورمنس بھی ایمپورو ہوگی اور اسی طرح سے آپ کا سکور بھی ایمپورو ہو جائے گا آپ میکسیم سکور دین کرنے کے لیے تمام سٹیپس کو فالو کریں آپ دیکھیں گے کہ نسٹ کے انٹی ٹیسٹ یعنی کہ نیٹی میں آپ کو کو فلکس اور کیمیسٹی کے سکشن کو فال کرتے ہوئے کوئی پرپورمنس نہیں ہوگا ماتھمیٹکس نسٹ کے انٹی ٹی میں میٹھ کے سکشن کا بیٹ سب سے زیادہ ہے یعنی کہ اس کے ایٹی کویسٹن شامل ہیں جو کہ ایک بڑی گزاد ہے اس کے لیے آپ کو بک کی پریکٹس کرنے ہوگی یعنی کہ بک میں موجود تمام فارمولے آپ کو آنے چاہیں گے کسی سکشن کے یا کسی چیکٹر کے فارمولے آپ اگنور نہیں کریں گے البتہ لینسی قویسٹن اور کسی چیز کو پروو کرنے کے لیے جو پوری سٹیٹمنٹ دی ہوتی ہے یا آپ کو بک میں دو دین صفات پر سالٹ کیا ہوتا ہے ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے آپ کو صرف اینڈ ریزلٹس یاد کرنے کہ ایک ویشن کیا بنتی ہے یا فارمولا کیا بنتی ہے آپ ان تمام فارمولوں کو یاد کریں ان کو پریکٹس میں لائیں بار بار لکھ کر یاد کریں تاکہ یہ ذہن مشین ہو جائیں خاص طور پر جو آئیڈنٹیٹیز موجود ہیں وہ آپ کو تمام یاد ہونی چاہیے انٹیگریشن میں جو سبسٹیوشن کے میٹھنڈ ہیں ان کی سبسٹیوشن تیار ہونی چاہیے اسی طرح سے باقی چیزیں اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بک میں سے کیا تیار کریں کیونکہ بک کے پویسٹن نارمولی ڈریکٹ بک کے پویسٹن کم ہی ہوتے ہیں ٹیسٹ میں بلکہ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پویسٹن جو آپ نے سال کرنے ہوتے ہیں بکس کے میٹھنڈ سے اس کے لیے آپ کو ہر چیپٹر کی شروع میں جو تھیوری موجود ہوتی ہے اس کو ریوائز کریں اس کو بار بار دیکھیں اور اس میں سے مین پوائنٹس ہائی لائٹ کریں اور اس کے علاوہ ہر ایکسرسائز کے شروع کے جو چھوٹے پویسٹن جو بیسک کنسپٹ پر مجتمل ہوتے ہیں آپ ان کو سال کریں یعنی کہ بکس سے جو پویسٹن سال کرنے وہ چھوٹے قویسٹن اور تھیوری بیسٹ قویسٹن کو یاد کرنے جو کہ ہر ایکسرسائز کی شروع میں ہوتے ہیں یا ہر چیپٹر کی شروع کی ایکسرسائزز ان پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو آپ تیار کریں اس کے علاوہ پھر آپ کو ضرورت ہو کی پریکٹس کی جب سب کچھ آپ کر لیں گے بک کی تیاری کر لیں گے فاغولے یاد کر لیں گے تو اب آپ کو ایم سی کیو جائیں میت کے لیے اسپیشلی ایم سی کیو چاہیے فیزکس اور کمیسٹری میں یہ تھا کہ بک ریڈنگ بہت امپورٹنٹ تھی لیکن میت کی تیاری کے لیے آپ کو پریکٹس قویسٹن کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کو وہ فاغولے جو آپ نے یاد کی ہیں انہیں ایم سی کیو ٹائٹس میں اپلائی کر سکیں اس کے لیے آپ کو جو میں نے ویب سائٹس بتائی یعنی کہ www.advisionglobal.com یا antitest.com آپ ان سائٹس کی help لے سکتے ہیں یہاں آپ اپنا 3 اکاؤنٹ بنا کر ٹیکٹس قویسٹن کر سکتے ہیں یہ سائٹس آپ کو اس کا ریزرڈز بھی دیں گی ساتھ ساتھ اور evaluation کرتی رہیں گے اس سے آپ کو اپنی بلکیوں کا اندازہ بھی ہوتا رہی گا پھر مزید ایم سی کیوز کے لیے بکس کی غلط ہوتی آپ مور دن بان بکس اس کے لیے use کر سکتے ہیں جو بک میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی جو میری اپنے لکھی ہوئی ہے اس میں بھی اس کے ایم سی کیوز ملکیوز ہیں یعنی کہ ایک ایٹ بائر محمد حدید تو یہ بک بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کا جو ڈل کریں جس میں اچھے ایم سی کیوز شامل ہو اس بک سے آپ help لیں practice کریں نیٹ پر بھی بہت سی اور سائٹس بھی ہیں جن پر ایم سی کیوز مل جائیں گے آپ کو یعنی کہ میت کی تیاری کے لیے practice بہت اہم ہے آپ جتنے زیادہ ایم سی کیوز اس کے کر سکیں اتنے ہی بیتے ہیں نسٹ ایم سی کیوز انجنری کی تیسٹ میں انگلیز کا ریٹ ہے 10% یعنی کہ اس کے 20 قویسٹن تیسٹ میں شامل ہو اب یہ 20 قویسٹن ایک ہی ٹائپ کے نہیں ہیں اس میں ورائیٹی یعنی کہ اس میں انالوجی انتونیم سنونیم سنٹیمز سنٹیمز کمپلیشن یہ تمام ٹائپ کے question شامل ہو اور number of question ٹکس کے کتنے question ہوں گے یا بار بقات اس میں کچھ section کی question نہیں بھی آگے لیکن ان کی تیاری تقریب انیک جائیں ان questions کو ہم two broader categories میں divide کر سکتے ہیں vocabulary based اور grammar based اس میں سے analogies antonyums اور synonyms vocabulary based جبکہ کچھ portion sentence completion کا ایسا ہوتا ہے جو vocabulary based اور sentence correction یا spot the error type grammar based یعنی کہ آپ کو تھوڑی سی grammar بھی revise کرنی پڑے گی اور اسی طرح سے vocabulary یاد کرنی پڑے لیکن comparatively یہ section آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی effort کرکی کچھ vocabulary یاد کرنے تو اس کے question آپ نہ صرف یہ صحیح ہو جاتے ہیں بلکہ یہ time بچاتے کیونکہ آپ کوئی خاص time خرص نہیں کرنا پڑتا اور per question second sentence answer آپ select کر سکتے اس کے تیاری کیسے کریں اس کے تیاری کے لیے بالکل آسان سا میٹر ہے آپ anti-test کی چینل جس چینل کی یہ ویڈیو ہے آپ اس پر جائیں اور sections کو بائی نیم سرچ کریں تو آپ کو پوری پلی لیسٹ مل جائے جس میں اس کے لیے لیکچرز اور ٹیٹوریلز موجود ہیں اور پریکٹس پیسٹن کے لیے بہت سی ویڈیوز موجود ہیں خود اینالوجیز کے 70 to 80 questions solve کی ہوئی میں موجود ہیں جن کی لکی بھی دی ہوئی ہے اور آنسر کی explanation بھی دی ہوئی تو آپ بڑی آسانی سے اس یوٹیوب چینل کو یوز کر کے اس کی تیاری کر سکتے ہیں یہ ہے اینالوجیز کا سیمپل پر جائیں آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک مین پیر آف ورڈ دیا گیا ہے یہ آپ نے ان دونوں کے دمیان ریلیشن دون ہے ڈاغ اور میمل کا آپ میں کیا ریلیشن ہے کہ ڈاغ ایز میمل میمل آف گروپ آف اینیمل ہے جس کو ڈاغ گلوم کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اے بی سی جو آف گروپ کو کہتے ہیں یعنی کہ یہ اس کا میمبر نہیں ہے لیکن گروپ پیک نہیں ہے بلکہ گروپ کھٹے ہو تو اس کے گروپ کو پیک کہتے ہیں پھر بھی آپشن میں ہے انسیکٹ اور انٹینہ انسیکٹ کا انٹینہ ہوتا ہے لیکن یہ انکی گروپ نہیں یہ انکی کلاس نہیں ہے یعنی جاتا کیونکہ ڈاغ میمل گروپ سے بلانگ کرتا ہے ٹری فوریسٹ سے بلانگ نہیں کرتا بلکہ ٹری سے مل کر فوریسٹ بنتا ہے اس لئے یہ بھی اس کا answer نہیں ہے اب رہ گیا سنیک اور ریپٹائل تو سنیک بلانگ ٹو ریپٹائل کلاس ریپٹائل ہوتے ہیں رینگ نے والے جانور وکیبلری ہے اور انہی الفاظ کے میننگ آتے ہیں موسٹ پروبیبلی آپ اس کا answer ڈھونڈ لیں گے ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ٹائی ہوتی ہے کہ دو آپشن دو یا دو سے زیادہ آپشن ایسے ہوتے ہیں جو میچ کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ ان کو ڈیپس میں لوجک کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ کون کریت رین ہے مین ورڈ پیر کے لیکن وکیبلری کے بغیر یہ question نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے وکیبلری اس میں کسی کے در یاد کرنا ضروری ہوتا ہے یہ ہیں انٹونیم question انٹونیم کا مطلب opposite meaning والے ورڈ اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ direct opposite word آپ اس کے similarity یعنی کہ کسی حد تک opposite sense رکھتا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا antonym ہے مصرح اس میں دیا گیا ہے آپ کو attraction یہ main word ہے آپ نے choices میں سے بتانا ہے کہ کون سا ایسا ہے جو اس طرح option b اب اس میں بھی دیکھیں کہ آپ vocabulary کی ضرور ہے اگر word کے meaning آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں کبھی tie جو ہوگی وہ بھی handle ہو جائے گی logic کی مدد سے لیکن vocabulary کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتے یہ ہیں synonyms questions یعنی کہ similar words similar meaning والے words اب یہاں پر بھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کا similar meaning ہوں گے بلکہ ملتے جو sense same ہو اب base کا مطلب base تھی کرنا کسی چیز کو گھٹیا کر دینا تو اس کا synonyم کیا ہو سکتا emulate دونوں کے meaning base تھی کرنے کے ہیں نیچے گھرانے کے meaning آتے ہیں اس لئے base کا synonyم ہے emulate یہاں پر بھی آپ کو vocabulary کی ضرور پڑے گی vocabulary کے بغیر یہ section نہیں ہو سکتا اگر آپ کو word کے meaning نہیں آتے تو آپ اس کے similar word کو کیسے کلاش کرسکتے یہ ہے spotty error اور اس پورے سنٹینز میں سے یہی ان میں سے a b c d or sometimes e each ہوتا ہے وہ no error ہوتا ہے ان میں سے a b c d e میں سے کوئی a غلط ہے آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا choice غلط word کو indicate کر رہے مثلا neither the class teacher nor the faculty advisor work in the office at the time of the dean survivor اب اس میں conjection use ہو رہا ہے neither nor اب اس کا rule یہ ہوتا ہے کہ nor کے بعد جو موجود ہے اس کے لحاظ سے sentence آگے چلے گا یہاں پر neither کے بعد class teacher جو کہ singular ہے لیکن sentence میں اس کے لحاظ سے آگے نہیں چلنا بلکہ second والے کے لحاظ سے چل رہا ہے nor difficulty advisor کے لحاظ سے یہ بھی اتفاق سے singular ہے تو یہاں پر singular آئے گا was یعنی کہ یہ دونوں مل کر plural نہیں بنتا اگر end ہوتا تو یہ یقینا plural ہو جاتے اور یہاں پر war ہی آتا لیکن neither nor کے combination میں آپ اس nor کے بعد جو noun موجود ہے اس کے لحاظ سے sentence کو آگے چلاتے ہیں تو یہاں پر the faculty advisor singular ہے تو work کی جگہ پر واض آئے گا تو دیکھیں کہ اس کو solve کرنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو grammar کی ضرورت ہے تو اس کے لیے intelligence questions یہ nonverbal reasoning کا section ہے جس میں different type کے questions شامل ہوتے ہیں مثلا series questions odd man out یا odd one out questions یا coding decoding اور direction questions ان تمام questions کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کس type کے questions ہوتے ہیں اور کس تان سے انہیں solve کیا جاتے ہیں مزید depth کے ساتھ explanation کے لیے اور understanding کے لیے آپ یوٹیوب کا anti-test channel use کریں اس میں تمام sections موجود ہیں آپ nonverbal reasoning کی playlist میں جائیں اور ان تمام topics پر موجود tutorial اور lessons دیکھیں اور practice questions کریں تو آپ یقیناً خاطہ کچھ gain کر جائیں گے اور ویسے بھی اس section کا weight ہے 5% ویسے بھی چند ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہیں البتہ practice کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو آپ اس کا weight دیکھتے ہوئے اگر ہر ٹائپ کے 100 questions کی practice کر لیں تو یہ سفیشنٹ ہوتی ہے اس section کی تیاری کے لیے زیادہ methods کی ضرور نہیں ہوتی چند ایک method ہیں جن کی مدد سے ان کو solve کیا جا سکتا ہے زیادہ practice کے بغیر یہ question نہیں ہوتے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ 100 questions per section کر لیں تو یہ سفیشنٹ محسوس ہوں گے آپ کو کیونکہ repeat ہونا شروع ہو جنگے question ایک pattern ہوگا ایک logic ہوگی اور بار بار آرہی ہوگی تو اس پہ anti-test channel use کریں اس میں non-verbal reasoning کی playlist میں تمام sections موجود ہیں tutorials بھی ہیں اور lessons بھی اور practice questions بھی دیئے ہوگئے ہیں یہ ہے coding decoding coding and decoding question اس میں آپ کو کوئی ایک code دیا جاتا ہے اور decode کرنے کا ایک method بتا یا جوز کرنا ہوتے مثلا یہاں پر جائے گیا ہے give is coded as 5137 تو میں اس کو لکھتا ہوں give is coded as 5137 bet is coded as 924 اب ہم نے بتانا ہے کہ g 80 کا code کیا ہو گ اس کے لئے آپ دیکھیں کہ g کی value آ رہی ہے یہاں سے 5 اور g کسی جگہ پر پہ لکھ 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 1 جبکہ ہمیں چاہئے a a کی value ہے 2 پھر t کی value 4 اور e کی value 7 تو یہ بنتا 5247 جو option c میں دیا گیا اس طرح سے دی جاتے ہیں اور آپ سے اس طرح سے کسی اور لفظ کا code یا decode پوچھا جاتے ہیں تو ان questions کو solve کرنے کے لئے بھی آپ کو practice کی ضرور ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خاص method نہیں ہوتے یہ لیکن 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 آپ میں odd man ہے اس طرح سے آپ سیریز میں دیکھیں odd man کون سے ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ odd number یہ صرف even ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ different ہے ساری سیریز میں اس لئے اس پیسٹن کا انسر ہے option c اب اس ٹائپ کے پیسٹن کے لئے بھی پریکٹس کی ضرورت ہے کہ چند ایک ٹیکنیک جو آپ شروع میں لرم کر لیں گے تو اس کے بعد آپ پریکٹس کرنی ہوگی اگر آپ 100 پیٹرن پیٹرن آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور ٹیسٹ میں آپ آسانی کے ساتھ پیٹس کو کر کرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہوتے ہیں اور باز کا بڑے لینٹھی کویسٹن بن جاتے ہیں اس میں جمیٹری کبھی 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 سامن آ جاتا ہے اگر ہم اس کویسٹن کو دیکھیں راہی راو لیپٹ ہوں این سائی کلومیٹر ساؤ اس کو سال کرنے کے لئے پہلے تو ہم بناتے ہیں ڈیریکشن یہ نورت یہ ایسٹ ویسٹ اور یہ ساؤ اب دیکھیں کہ وہ کس طرح سے موگ کرا رہے اس نے کہا سائیکل ساؤ ورڈ ساؤ کی طرف وہ ٹوانٹی کلومیٹر چلا ہے تو ہم نے یہاں رکھ لیا یہ ٹوانٹی ٹرن رائٹ آپ نیچے کی طرف اگر ہم نوک رہے تو رائٹ سائٹ کدھر آئے گا رائٹ سائٹ آئے گا اس سائٹ پر اب یہ ٹین اس سائٹ پر گیا یہ ٹین آگ گیا ٹین رائٹ اب یہاں سے رائٹ سائٹ پر اس نے ٹن لیا اور ٹوانٹی کلومیٹر یعنی کہ وہ یہاں پہنچ گیا یہ ہم سائٹ ٹوانٹی کلومیٹر ٹن لیفت اب یہاں سے وہ لیفت پر جا رہا ہے ٹوانٹی کلومیٹر تو اس جگہ پر پہنچ گیا یہ ہے ٹوانٹی ہم مینی کلومیٹر بل ہم سائٹ جانے کے لئے بیچ دس کار ڈیس ٹین اور یہ ٹوانٹی تو اسے تھرٹی کلومیٹر کا ڈسٹنس ٹیوانٹی کرنا ہوگا اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سٹرٹن پوائنٹ تک پہنچ لیفت تو اس کا آنسر ہے option b تو دیکھیں اس میں بعض جمہنٹری کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ پیتھا گوری سیرون سے دو پوائنٹ کا ڈسٹنس نکالا جاتا موسیقی موسیقی